اسلام علیکم بقا نیوز کے ساتھ میں ہوں تبس و معارف شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز موجودہ حکومت کی ایک اور کامیابی ائر فرانس گیارہ سال بعد پاکستان کے لیے اپنی سروس کا دوبارہ آغاز کرنے جا رہی ہے ایک اور اہم عالمی طاقت کا پاکستان کے سفر کے لیے محفوظ ملک ہونا اقرار وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے جملے نے پاکستانی عوام کے گل جیت لیے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ گزشتہ راہ عشائیہ کے دوران میں نے موزز مہمان سے سعودی عرب میں موجود پچیس لاکھ پاکستانیوں کے مسائل کا ذکر کیا تھا جواب میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں ہم پاکستان کے حالات کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں جو ممکن ہوا وہ کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا سرمایہ کاری بیس ارب ڈالر تک محدود نہیں بڑھتی رہے گی وزیراعظم نے کہا کہ برادر ملک نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا سعودی ولی اہد کے عزاز میں منقضہ اشائیت سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سعودی ولی اہد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے چھ ماہ قبل جب میں وزیراعظم کی حیثیت سے مکہ اور مدینہ گیا اس موقع پر میں نے خانے کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر حاضری دی جو کہ میری زندگی کے بہترین لمحاتیں اس پر میں ذاتی طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں سعودی ولی اہد کے آرنی چیف سے آج ون آن ون ملاقات ہوگی پاک سعودیہ اسٹریٹیجک تعلقات میں جنرل کمر جعوید باجوا کا کلیدی کردار ہے تمام مشاورتی عمل میں شریک رہے تہزادہ محمد بن سلمان سے صدر عارف علوی اور جیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقاتیں بھی شیریور ہیں سعودی ولی اہد کو نشان پاکستان عطا کیا جائے گا پاک سعودی تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے بیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کے مہائدوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تجارت اور طاونائی سمیت متعدد شعبوں میں تاون کے مہائدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کر دیے گئے اتصاب عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف سمیت دس ملزمان پر فرد جرم آئید کر دی اپوزیشن لیڈر نے صحت جرم سے انکار کر دیا عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو طلب کر دیا افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے روک دیا گیا طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اقوائے متحدہ نے طالبان کے وفد کو مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے روک دیا کیونکہ ان کے وفد کے نو عرقین اقوام متحدہ اور امریکی بابندیوں کی پہرست میں شامل ہیں بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بالائی شمال علاقوں میں پہاڑوں پر برہواری بھی ہو رہی ہے کوئی جا سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے پہاڑوں پر برہواری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے پاکستان سوپرلی کے ساتھوے میچ میں پشاور ظلمی نے لاہور قلندرز کو ساتھ وٹوں سے شکست دے دی پشاور ظلمی نے ٹوز جیت کر لاہور قلندرز کو بیٹنگ کی دعوت دی تاہم قلندرز کی پوری ٹیم اٹھتہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور ظلمی کو اناسی رنز کا حدف ملا لاہور کی جانب سے دیو چش اٹھارہ رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے اس کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی نمائیہ کارکردگی نہ دکھا سکا پاکستان نے محوظہ کشمیر کے ظلہ پلواما میں بھارتی فورسز پر حملے سے مطالق بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا دفتر خارجہ کی ترجمان جاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پلواما حملے کے فوری بعد پاکستان پر الزام لگائے گئے تحقیقات کے بعد پاکستان پر الزام تراشی بھارت کا پرانا وطیرہ ہے اور ظلہ پلواما میں بھارتی فورسز کے سرچ آپریشن کے نتیجے میں ایک کشمیری شہید جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پانچ بھارتی فوجی حلاق کر دیئے اور ناظرین بقا نیوز میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے آوزت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بقا نیوز ڈاٹ کوم